میری آواز نیوز 24 لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے کورونا وائرس کے پھیلاؤں کے باوجود ناندر شاہنباق کا دھرنا جاری مخالف آئینی خوانین سی اے اے این آر سی این پی آر کو واپس لے جانے کے مطالبے پر ناندر کے شاہنباق کو دو ماہ مکمل ہو گئے خواتین انتائی استخلال کے ساتھ برکت کمپلکس کے روح برودھرنا دے رہی ہیں ظلہ انتظامے کی ہدایت پر دھرنے کی شرکہ کی تعداد محدود کر دی گئی ہے اور کل جماعتی تحریک کے ذمہ داران صحت مند خواتین کو دھرنے میں شریک ہونے کی اجازت دے رہے ہیں ظلہ انتظامے کی ہدایت کی روشنی میں دو خواتین کے درمیان تین فٹ کا فاصلہ رکھا جا رہا ہے اسی طرح پچیس خواتین ایک دوسرے سے تین فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کا دھرنا دے رہی ہے ان کا موقف ہے کہ نرسی، سی اے اے اور ان پی آر کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے لہٰذا یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب حکومت اس سے دست بردار نہیں ہوگی ظلہ انتظامے نے اکتسمات تک پابندی آئیت کی ہے اس کا پورا احترامت کیا جا رہا ہے انتظامے احکامات کے خاتمے پر پھر سے زوردار احتجاج کیا جائے گا ہمارا جنس دادی کارے تو ہم وہ تو لیں گے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ پروٹیس جاری رکھیں تو یہ پروٹیس کو ہم سرکار کے سرکار نے جو ہمیں آرڈر دیا اس کے حساب سے چلا رہے اور پھر بھی ہم اس سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ جو وائرس کے وجہ سے آپ نے ہم نے یہ کہا ہے کہ بیس خواتین کو بیٹھانا ہے اس سے زیادہ خواتین کو نہیں لیکن آپ سرکار سے ہماری گزارش ہے کہ یہ قانونی واپس لے لے اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوں گا کوئی خواتین یہاں جمع ہی نہیں ہوں گی اور یہ وائرس بھی ختم ہو سب سے بڑا وائرس تو این آر سین ہے نا تو یہ وائرس اس کا خطرہ نہیں ہے خواتین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں آرہے ہیں ہم مر کر ہی جائیں گے لیکن انہیں ڈر نہیں ہے لیکن ہم سرکار کے ہر قانون کا مان رکھتے ہیں ان کی ہر بات کو تو وہ بھی ہماری بات سنی چاہیے نا انہیں بھی ہماری بات ہم تو یہاں پر آج کا سکسٹی دیرسٹوہ دن ہے تو ان کے پاس بات نہیں پہنچ رہی ہے ہم نے تو ان کی بات کو خوبول کیا ہے نا تو مہاراشر شاسن نے جو ہمیں آرڈر دیا ہے کہ ہم صرف بیس خواتین کو یہاں پر بٹھا سکتے تو اس کے حساب سے ہم یہاں پر صرف بیس خواتین کو اجازت دے رہے ہیں روز بیٹھنے کی آتا ہوں ویسے تو خواتین بہت جمع ہو رہی ہے لیکن ہم ان کو یہ کہہ کے واپس دے رہے کہ جب تک ہم کوئی وہاں سے مہاراشر شاسن سے دوسرا آرڈر نہیں آتا ہے کہ ہم بٹھا سکتے ہیں تب تک ہم کسی کو اجازت نہیں دے رہے کہ یہاں پر بیٹھ سکتی ہے وہ کار سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ کالا خان انجل سے جل واپس لے لے یہ کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے اسی لیے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کالا خان انجل سے جل واپس لے لے اور ہم شاہین باک کا یہ جو احتجاج ہے یہ بہت جلد ہی ختم کرے اور ہم نے بھی ہمارے کلیکٹرز کا جنہوں نے بھی آرڈرز دیئے ہم نے اس کا پورا 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 پالن کیا ہے یہ ہم احتجاج کر رہے ہیں تو ہم یہی بولیں گے کہ اسے رد کر دیجئے we have maintained everything what is needed and best people in شاہین باک ہم نے limitations لگا دی ہے اور ہم لوگ لڑیں گے اس کے لیے آخری ساس تک ہو نہ ہو ایک protester ایک protester تو ہوگا ہی ہم یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے آنے والی generations کے لیے احتجاج کر رہے ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی problems create now future میں اور میں ہمارے موڈی جی بولتے ہیں بیٹی بچا ہو بیٹی پڑھا ہو پھر ڈیجیٹل انڈیا جیسے سکیمز جاری کرتے ہیں پھر بولتے ہیں وکا وکاس لائیں گے دیش میں تو پلیز وکاس لائیے پلیز ہمارے انڈیا کو اور ڈیولپ کیجئے it's it's been a developing country so we have to develop more and coronavirus سے مجھے لگتا ہے زیادہ ڈیولپ کیا خطرنا کیے c a wala c a wala antivirus i think it is not naturally artificial man-made man-made disease جیسا ہے so it is more harming and more hazardous than coronavirus and coronavirus کو کسی حد تک antidotes وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی کوئی safety measures کوئی antidotes کیجے and that is totally in the hands of the government prime minister modi ji کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ تو پلیز government اس کے لیے بھی کچھ safety measures لے and